بہجن سماج کی ہر خبر پانے کے لئے سبسکرائب کریں ایم بیٹ گارڈ پیپولز وائز اور پیل آئیکن دبائے اپنے پکش میں لے لیا ہے تیسری بڑی خبر بیم آرمی کار روڈ شو جو ہے ایک طریقے سے ہوا چوتا جو بڑی خبر ہے وہ ہے دلیت بس جو دلیت کا آپ کو بتا دیں کہ پچھلے دنوں جلا کر مار دیا گیا تھا میٹھے کے اندر ان کے پریویت پریبار سے ملنے کے لیے آج بسپا کے نیتا پہنچے اور پانچویں جو بڑی خبر ہے وہ یہ بسپا سپریمو مایا واتیجی نے آج ٹویٹ کر کے بیخار کی جنتہ سے اپیل گئی تو یہ پانچ بڑی کٹنا ہے جن پر ہم چرچہ کرتے ہیں وستار سے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں اس سے پہلے آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ یوٹیوب پر رہے تو میٹھ کارٹ بیپلز ہوئیس کو سبسکرائب کر لیں فیس بک پر جا کر آپ میٹھ کارٹ بیپلز ہوئیس کے پیج کو لائک کریں ٹویٹر پر جا کر آپ میٹھ کارٹ بیپلز ہوئیس کو فولو کریں اور پل پل کی اپ ڈیٹ آپ آپ تک ملتی رہے پہلی بڑی خبر کیوں روک کریں آپ کو بتا دے کہ کل ایک طریقے سے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں تو دو نومبر کو ہائی کورٹ کے اندر اس جو خاترس کا ماملہ تھا اس خاترس کے ماملے کی بڑی سنوائی ہونی ہے اور اس اہم پیشلے کے اندر کیا کچھ آتا ہے وہ دیکھنا بہت زیادہ دلچسپ ہوگا آپ کو بتا دے کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی پچھلے دنوں جو پوری جمہداری ہے وہ ہائی کورٹ کے اوپر ہے اور ہائی کورٹ اس ماملے کے اندر کل اہم سنوائی کرنے جا رہا ہے تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ پڑیت پریوار کو رہت ملتی ہے یا جو ادھیکاریوں کو پچھلے مہینے یعنی پچھلی سنوائی کے اوپر جس طریقے سے فٹکار لگائی تھی پولیس کے ادھیکاریوں کو اس بار کیا کچھ ہوتا تو یہ دیکھنا بہت زیادہ دلچسپ اپ ڈیٹ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے دوسری بڑی خبر آپ کو بتا دے کہ سی آر پیپ سے جوڑی آ رہی ہے سی آر پیپ کے جوان اب ہاترش کے اس پیڑیت پریوار کے گھر پر پہنچ چکے ہیں اور ہاترش کے جو ہاترش کا پیڑیت پریوار ہے اس کی شرکشہ کے اندر کل ملا کر اسی پولیس جو سی آر پیپ کے جوان ہیں ان کو لگا دیا گئے ہیں اور پیڑیت پورے گاؤں کو سی آر پیپ نے اپنے شرکشہ کوچ یا شرکشہ گیرے کے اندر لے لیا ہے کل ملا کر اسی لوگ مل کر سی آر پیپ کے جو جو جوان ہے وہ مل کر پیڑیت پریوار کے شرکشہ کریں گے تیسری بڑی خبر بیم آر پیپ کے پرمک چندر شکر آجاد نے آج بولن سہر میں روڈ شو کیا چندر شکر آجاد نے اپنے پرتحکسی حاجی آمین کے سمرتن کے اندر یہاں پر روڈ شو کیا آپ کو بتا دے کہ تین نومبر کو متدان ہونا ہے بولن سہر کے اندر اور بولن سہر کے اندر بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا کیونکہ یہاں پر بہوچن سمات پارٹی بھی چناؤ لڑ رہی ہے چوتی بڑی خبر کی روک کرے آپ کو بتا دے کہ پچھلے دنوں دلیت پردھان کے پتی کو امیٹی کے اندر جندہ جلا کر مار ڈالا تھا چناؤی رنجیس کے چلتے ایک دلیت جو محلہ پردھان بنی تھی اس کے پتی کو ایک گاؤں کے ہی کچھ لوگوں نے مل کر دبنگ جی نے کہا جاتا انہوں نے آپ کو بتا دے کہ جبردستی ان کو جلا دیا اور اس جلانے کے چلتے جس طریقے سے پورے دیش بھر میں آکروز پھیلا ہوا ہے اس میں آج بہوچن سمات پارٹی کی راشتری ادک شمائیواتی جی کی نردیش پر بہوچن سمات پارٹی کا ایک پرتی نیدی منڈل پڑیوار سے ملنے پہنچا بہوچن بہوچن سمات پارٹی کے پرتی نیدی منڈل کے اندر پوروے نیتا پوروے منتری رہے آپ کو بتا دے کہ گیا چرد دن کرن جو ہے گیا چرد دن کر ہے وہ بھی پہنچے اور ان کے ساتھ انہیں لوگ بھی موجودتے کیا کچھ کہا تھا کس طریقہ کا ویڈیو تھا آپ ماری چینل پر اپلوڈ ہے وہاں سے جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں پانچو بڑی خبر کی رکر ہے آپ کو بتا دے کہ بہوچن سمات سمات پارٹی کے راشترے دکھ سمات پارٹی نے ٹویٹ کر کے آج بیہار اور مدی پردیش اور اتر پردیش کی جنتہ سے اپیل کی مدی پردیش اور اتر پردیش کے اندر ایک طریقے چھوک چناؤں ہو رہے ہیں بیہار کے اندر ویدان سوا کے عام چناؤں ہو رہے ہیں تو دونوں ہی جگہوں پر انہوں نے جنتہ سے اپیل کی کہ بہوچن سمات پارٹی اور ان کے گھٹ مندن کو ہی ووٹ دے کر زیدہ آئیں ملیں گے اس نے ویڈیو نے اپ ڈیٹوں کے ساتھ تب تک آپ سے رہیتے ہیں لائک کیجئے کمینٹ کی جو شیئر کرنا